اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سانج نیوز اور میں ہوں ترسیم ارشاد سب سے پہلے ہیڈ لائنز اسرائیلی فوجیوں کو تھپڑ رسید کرنے والی پلسطینی لڑکی آہ تمیمی کو اسرائیل کی فوجی عدالت نے آٹھ ماہ قید کی سزا سنا دی آہ تمیمی کی وکیل گیپ سی لیسکی کے مطابق ان کی موکلہ نے بارہ میں سے چار الزامات قبول کی ہیں جن میں تھپڑ مانے کا الزام بھی شامل ہے آٹھ ماہ سزا کے علاوہ چودہ سو ڈالرز جلمانہ بھی کیا گیا رون مار کو اسرامباد سے کراچی پہنچا دیا گیا پولیس نیجی پرواز میں کراچی لائی ملیب کینٹ تھانے منتقل کر دیا گیا رون مار نے دورانے پرواز گھر والوں کو فون کیا اور پولیس آفیسر سے نئی جی آئیٹی کے مطلق بھی بات چیز کرتے رہے رینجرز بھی ساتھ تھے رون مار کو آج عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق کو نیب نے آج دلب کر لیا نیجی ہاؤزنگ سوائیٹی کے بارے میں تحقیقات اوبیان دیا جائے گا والدہ کی طبیعت بہتر مگر علاج جاری ہے مزید علاج کے لیے والد نواز شریف کا لندن ہونا ضروری ہے حسین نواز کا پیغام نواز شریف آزری سے استرسنہ کی درخواست دے کر لندن جائیں گے ایمن فیلڈ ریفرنس کی سماعت نواز شریف مریم نواز اور کیپٹر ریٹائر سفدر کے خلاف آج ہوگی شہباز شریف کی لندن میں کلسون نواز کی ایجادت گفتگو میں کہاں کہ کلسون نواز بہتر محسوس کر رہی ہے ان کی صحت جابی کے لیے دعا گو ہوں میڈیکل چیک اپ کے لیے لندن آیا ہوں شہباز شریف علاج کے لیے لندن گئے ہیں عام آدمی اپنا علاج کرانے لندن نہیں جا سکتا نواز شریف نے ملک تباہ کر دیا روپیہ گر رہا ہے اور ڈالر اوپر جا رہا ہے گوجرہ والا میں خطاب کاموکی میں عمران خان کو چالیس تولے سونے کا تاز پہنایا گیا اور چاندی کا بلہ بھی پیش کیا گیا تمہارائی شعبے کا گردشی کرزہ پھر بلندیوں کو چھونے لگا تین سو اناسی ارب روپیہ کا کرزہ بڑھ کر پانسو اکتالیس ارب ہو گیا پاور ڈویجن نے وصولیوں کے لئے گرمیوں میں لورڈ شیڈنگ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا آج پانی کا عالمی دین منایا جا رہا ہے پاکستان میں تین ملین ایکر فیٹ پانی سمندر میں گر کر زائع ہو رہا ہے جس سے اٹھارہ سو ارب روپیہ کا نقصان ہو رہا ہے ماہرین کہتے ہیں پانی کے زخیرے کے لئے نئے ڈیم بہت ضروری ہے پاکستان سپر لیگ دی کا رنگہ رنگ میلہ اپنے اختتام کی جانب کامزن ہے ایک ماہ سے زائد جاری رہنے والے اس ٹورنمنٹ کا فائنل میچ کراچی میں پچیس مارچ کو کھیلا جائے گا فائنل کراچی میں ہونے کی وجہ سے شہر میں کرکٹ کا جنون روج پر ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میچ کی ٹکٹ چند گھنٹوں میں ہی فروخت ہو گئے جبکہ ٹکٹ روک کرنے والی ویب سائٹ بھی کریش کر گئی پاکستان سپر لیگ کے دوسرے الیمنٹر میچ میں شکست کے بعد کراچی کنگز کے غیر ملکی کرکٹرز اپنے اپنے وطن روانہ ہو گئے یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز بزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزیٹ کیجئے ہمارا چینل موسیقی موسیقی